آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں جو رسول کے چہرے کو رسول کے اس کو کچھ وجوہات تو ہوں گی نا کہ جس کی وجہ سے وہ حق سے منرف ہو گئے اس طرح کی سب وہی وجوہات ہیں جو ہمارے آئیمہ نے بیان کی وہ یہی مشکلات تھی نفس سب سے بڑی مشکل ہے نفس چاہے شعوت کا ہو چاہے شعورت کا ہو چاہے منصب کا ہو چاہے کسی دولت کا ہو نفس انسان کو کھا جاتا ہے ایک نکتہ ہوتا ہے قلب کے اندر اگر تربیت نہ ہو تو یہی نکتہ ایک بڑا جانور کا موں بن کر انسان کو نگل لیتا ہے ایک نکتہ ہے اس کی تربیت کریں ہم اپنے آپ کو تربیت کریں کتابیں پڑھیں حدیثیں پڑھیں سروکار رکھیں علماء کے ساتھ پوچھتے رہیں عزیان مہترم عالم دین سے پوچھیں آپ کے درمیان میں یہاں ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں علماء موجود ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ میری مشکل ہے عالم ہم راز ہوتا ہے رازدار ہے وہ عالم ہی نہیں جو لوگوں کا راز نہ رکھے ہمارے اپنے سینے میں کتنے لوگوں کے راز ہیں اگر ہم وہ سب لوگوں کو بتائیں تو کون ہمارے پاس آئے گا یقیناً ایک شخص آپ پر اعتماد کر کر آ رہا ہے وہ اپنا راز بتا رہا ہے کہ یہ میری مشکل ہے تو اس کی مشکل اس نے تو نہیں حل کرنی ہے اس نے تو اسی حدیث اور روایت کی روشنی میں حل کرنی ہے تو جہاں ہم اتنے پابند ہیں ڈاکٹروں کو دکھانے کے اس کو دکھانے کے اس کو دکھانے کے تو ایک روحانی ایک سپریچول ڈاکٹر سے بھی ہم رجوع کریں تاکہ ہمارے معاملات اجزان محترم دنیا آپ دولت خرچ کر لیں پیسے اچھے برینڈڈ کپڑے پہن لیں لیکن اگر اندر نفس پاک نہیں ہے تو وجود جتنا آپ بھار سے برینڈڈڈ کر لیں اندر سے اتنا ہی انبرینڈڈ ہے اتنا ہی انبرینڈ ہے اصلا اس کو کوئی برینڈی نہیں ہے آسمان والے جب اس نفس کو دیکھیں گے تو اس کو کوئی برینڈی سمجھ میں نہیں آرہا اور آیت اللہ عزمہ بہجت جیسی شخصیات جب دیکھیں گی تو یہ نفس کسی جانور کی شکل اختیار کی ہوگا خدا نہ خاصتہ اسی حالت میں موت آگئی تو جو نفس تھا ویسے ہی قبر میں جائے گا ویسے ہی جائے گا قبر میں عالم برزخ عالم نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہوگا وہ پیرلل ہے عالم برزخ میرے ساتھ ہے ابھی وہ عالم وہ علماء جو اہلِ مانا ہیں اہلِ دل ہیں جو ہمارے حوضے میں بھی ہیں وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں جو میری حقیقت ہے یہ نہیں آئے گی ان کو نظر جو میرے اندر کی کیفیت ہے ان کو وہ نظر آتی ہے اس لئے وہ میری تربیت کرتے ہیں اس لئے مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلانی چیز چھوڑ دو وہ فلانی چیز ترک کر دو نمازِ تحجد جو قضاء ہو رہی ہے شہیر متحری ایک عالمِ دین کے ساتھ کہتے ہیں شب ہم بیٹھے کوئی بات تھی بیس مباعثہ تھی کہیں شیر و شائری گفتگو آئی کچھ شیر کہے صبح ہوئی جب اٹھایا گیا جب دیکھا تو نمازِ صبح کا وقت یعنی فجر کا وقت تھا گریہ کرنے لگے کہا کیوں کہا تحجد کی نماز قضاء ہو گئی کیوں ہو گئی وہ جو رات کو شیر پڑے تھے نہ اس نے قضاء کرا دی اتنے دقیق